تارد صاحب پاکستان کے اندر چائنہ کے وائس پریمیر آ رہے ہیں آج ہی اور آج ہی بیس لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے ایک جلسے کے اندر اور سننے میں آیا کہ پچاس لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں آہ آہ اوپر سے پاکستان میں تارد صاحب الیکشنز بھی آ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کا ٹینیور آہ تو بالکل ختم ہو رہا ہے آہ ادھر ہم دنیا سے انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں گھر میں دماغے ہو رہے ہیں اسلام آباد تین دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے چائنیز وائس پریمیر کے لیے تارد صاحب لیکن دماغے تو پھر بھی ہو رہے ہیں آہ کیا ہم دنیا کو کنونس کر پائیں گے یا ہاں کے یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں جس طرح کے باتیں چل رہی ہیں کہ میڈل ایسٹرن ممالک کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو چائنیز ہیں وہ پریزیڈنٹ سی جنگ پنگ پاکستان تو نہیں آ رہے آہ لیکن وہ چائنہ انڈیا تو جائیں گے جی ٹونٹی کے لیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آہ اس دماغے کو چائنیز وائس پریمیر کی مجھولگی میں آہ جب اس طرح کی دہشتگردی کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے سر چیما صاحب میں آہ اس لیے سارے کو ملا کے کچھ آہ آپ کو سارا کچھ بتاتا ہوں خاص کر سب سے ب میں ہوا ہے جس میں بیس لوگ جو ہیں مارے جا چکے ہیں پچاس زخمی ہیں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ ان پر بہتری فرمائے زیادتی ہوئی ہے لیکن چیما صاحب ایک ویو آ چکی ہے سوبہ سرہ کے پی میں ایک ویو ہے پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہفتے میں تقریباً تین بلاسٹ ہوئے ہیں جس میں بالخصوص ایک مسجد کے اندر جس میں ادنان افریدی ایسے چھو تھا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنرل میں جگہ دے اس نے بڑی بہادری کے ساتھ وہ اند اندر گھوسا ہے اور پھر وہ بلاس کے اندر ینگ آدمی ویری نائس ہینڈسوم لکنگ جنڈلمن لیکن اس میں اشارے دنیا کو کیا جا رہے ہیں اشارے کیا جا رہے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ایگری کلچر ریولوشن آئے گا دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ریفائنری کی بات ہو رہی ہے گوادر کے اندر تین بلین ڈالر کی سعودی ریبیا بڑا انٹرسٹیڈ ہے اور بڑی مچیور ہو رہی ہیں ہماری ڈیلیں ائرپورٹس ج دے گا تو وہ سارے جو لوگ آئیں گے وہ کن حالات میں آئیں گے کیسے آئیں گے اور دوسرا افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا افسوس کے ساتھ کہ کچھ لوگ اس کے اوپر پرپروگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن ڈلے کرنے کے لیے تمہارے کرائے جا رہے ہیں کچھ یہ بھی اس کو اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لیکن اس میں چیما صاحب سب سے اگر دیکھا جائے تو ان سارے سرکمسٹانسز میں نقصان کس کا ہے پاکستان کا ہے کسی سیاسی پائیٹی کا ن اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کو سیریس کیوں نہیں لیا جا رہا ہے اب اس سے آگے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں جب ہم روکنا چاہتے ہیں ہم روک لیتے ہیں صلاحیت رکھتا ہے ان کے پاس روکنے کی ضرب الفساد کر لی جائے کبھی کچھ کر لیا جائے جو صلاحیت ہے لیکن کیوں نہیں ویل کیوں نہیں ہے چیزوں کو روکنے کے پاکستان is still bleeding اور کب تک یہ bleed کرتا رہے گا لوگ کب تک مرتے رہیں گے اور میں یہاں پہ خاص کر ایک اور چیز بتانا جاتا ہوں اس ہفتے ایک بڑا سخت اس سے علاوہ ہٹ کے چیزیں ہوئی ہیں ہم as a not a country we are going bankrupt matter of fact ہم as a society bankrupt ہو رہے ہیں اس کی بینکرپٹ کس طرح ہو رہے ہیں ہمارے اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں ہم نے values ختم ہوتی جا رہی ہیں ایک سب سے بڑی مثال جو میں بتانا چاہوں گا یہ دوسرا واقعہ ہے رزوانہ ایک چودہ سال کی بچی ہے جو کہ ایک judge civil judge صاحب پہلے بھی ایک judge صاحب کے گھر میں اس طرح کا حادثہ ہوا تھا یہ دوسری دفعہ ہوا ہے رزوانہ ایک لڑکی ہے چودہ سال کی بچی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے مارتے رہے ہیں اور اس کے سر کے اچھا پھر مار کے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے سر کے زخموں کے اندر کیڑے پڑ چکے انفیکشن ہو چکا ہے اور انہوں پتہ بچتی ہے یا نہیں بچتی لیکن اس کے اوپر ایک اور زیادتی ہوئی ان judge صاحب کی بیوی جو کہ ملزمہ ہے ان کو bail before arrest دے دی گئی آئی کوڑی تب سے اور یہ پاکستان کے اندر slavery یہ جو میں اس کو slavery کہوں گا اس slavery کے اوپر آئی ایم ایف کی نظر کیوں نہیں پڑتی ہے اس slavery کے اوپر human rights والوں کی نظر کیوں نہیں پڑتی ہے اس slavery کے اوپر american ambassador کی اور british ambassador کی کیوں نظر نہیں پڑتی ہے اور اسی slavery کے اوپر ہمارا ایچی سن سے پڑا باہر کا پڑا ایک نواب زیادہ جو ایک وقت سیاسی judge ہے اس نے سوار موٹو ایکشن کیوں نہیں لیا اس پر وہ کیا چاہتا ہے ایک سال سے وہ سیاست میں بندہ انگیج ہے ہر سیاسی چیز کے اندر اس نے زمانتیں دی ہیں سب کچھ کیا ہے یہاں ضمیر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں کیا وہ کسی کی ماں نہیں تھی کیا وہ انسان نہیں ہے رضوانہ چودہ سال کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے چیما صاحب یہ جو دس ہزار رولنگ elite ہے ان کے ہر گھر کے اندر دس دس رضوانہ بیٹھی ہیں تو ان کے لیے کیوں نہیں ہے کیا بات انہی رضوانہ جو بچی ہے اس پاکستان کی ان کی بدعاؤں کی وجہ سے آپ ترقی نہیں کر لیا انہی بدعاؤں کی وجہ سے یہ جو دس ہزار رولنگ elite ہے پندرہ ہزار جو کہ پچیس کروڑ لوگوں کو یہ غمال بنا کے بیٹھے ہیں انہی کی چیخوں اور بدعاؤں کی وجہ سے برکت ہی ختم ہو چکی پاکستان میں سے بلکل اس وقت ہے دوسرا سب سے بڑا ظلم میں بتانا چاہوں گا جس کے اوپر پھر وہی ہمارا سیاسی جاج اور سیاسی عدالتیں ساری جو ہیں یہ ساری سیاسی عدالتیں ساری جو سولہ سولہ منٹ میں سولہ سولہ زمانتیں دیتے ہیں جو س اس میں بہاول پور یونیورسٹی کا واقعہ ہے اب بہاول پور یونیورسٹی کے وہ علاقہ جہاں لوگ عورتیں اپنی بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں اور وہاں سے جو بچی ہیں بہاول پور یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کوئی ہے جواب کسی کے پاس کسی عدالت کے پاس سب سے بڑی بات ہے حکومت اس وقت نوم لیگ وزیر اعظم اس پر بولنے کے لیے خاموش اس لیے ہے وہ کہتا ہے میرے سیاسی تصویر کے اوپر کچھ چند چیٹے نہ پڑ جائیں وہ اس لیے اس سبجیکٹو ٹچ نہیں کر رہا کہ میں تو جانے والا ہوں آگے الیکشن لڑنا ہے کہیں میری کو سیاسی ساکھ نغراب ہو جائے وہ بھی خاموش ہے بیوروکریسٹی تو ویسے ہی کرپشن میں انوال میں وہ تو اپنے پیسے وہ تو اپنے لندن ٹرانٹو کے گھروں میں بیزی ہیں سارے بیوروکریسٹی ساری کوئی ایکشن نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ایسی یہ 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 جوڈیشنی تو ویسے ہی آپ کا نمبر ایک سو نتی ہے ہنڈرڈ ٹوئنٹی نائ بھی کراس کر جانا چاہیے یہ بہاولپور اور رزوانہ کے کیسز کے اوپر کہ سیاسی فیصلے آپ نے لوگوں کو زمانتیں دے دیتے ہیں آنے والے کرائم کر اس پہ بھی دے دیتے ہیں اس پہ کیوں خاموش ہے رات کو دالتے ہیں کھلتی ہیں انہیں پہ کیوں نہیں کھل رہی ہے دالتے ہیں بہاولپور کی کوئی کہتا ہے پچھپن سو بچی ہیں کوئی کہتا ہے سات ہزار بچی ہیں ان کے ماں باپ کو آپ ایز سوسائیٹی چیما صاحب ایز ایز سوسائیٹی ایز پاکستانی ان پچھپن سو بچیوں کے ماں باپ ان کے بہن بھائیوں سے ان کی فیلنگز کے بارے میں کبھی سوچ سکتے ہیں ان کے بچیوں کے ساتھ کیا ہوئے وہاں پر وہ ایک اوپن ڈرگ مارکیٹ تھی ایک سیکس ایک براثل بنا دی یونیورسٹیوں نے براثل تھی وہ میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو ہماری اردو اور پنجابی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ براثل تھا وہ سارا کسی نے اس پر ایکشن لیا کوئی نہیں ایکشن سیاسی لوگ وہاں کا ایک سیاسی بندہ بہت بڑا سٹرونگ آدمی ہے اس کے بچے کو چھوڑ کے جو ٹوٹے پوٹے ادھر ادھر جو سارے نشائی ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں لیکن بس خاموش لیکن ایسے سوسائیٹی یوں کلیپس کر چکے ہیں اخلاقی طور پر ختم ہو چکے ہیں یہ ریوائیو کون کرے گا کس طرح ہوگا اس وقت سب سے بڑا آپ کا سب سے سٹرونگ آدمی پاکستان کا حافظ قرآن ہے وہ جو کہ ایک ہائیسٹ ایکسس سائز ہے ہمارے اسلام کے اندر کہ پورے قرآن کو اپنی چھاتی میں لے جانا اس کو ایک سویفٹ ایکشن کرنا چاہیے تھا بہاولپور یونیوریسٹی کے اوپر اس کو بند کر کے تو انویسٹیگیٹ کریں یونیوریسٹی بند کر دینے چاہیے تھی بوٹ میں چلانا چاہیے تھے کیونکہ عدالتیں تو ختم ہو چکی ہیں عدالتیں تو ان صاحب دے ہی نہیں رہی ہیں منٹری ٹرائل اس کا ہونا چاہیے تھا میں کہتا ہوں گا ٹرائل بھی یونیوریسٹی کے اندر ہونا چاہیے تھا ماں باپ کے سامنے ہونا چاہیے تھا اگر حافظ قرآن ایک سٹرونگس پرسن ہے پاکستان کا اور وہ بھی اس چیز کے اوپر ابھی کوئی ایکشن نہیں ہے بہاولپور یونیوریسٹی پہ تو پھر کیا ہوگا اور دوسری آگے میں بات کرنا چاہوں گا ایک آپ کا سب سے بڑا پاکستان کو میں سمجھ رہا پاکستان کا اصلی چیرہ دنیا میں دکھانے کے لیے آفرین ہے شبر زہدی پہ اس نے جیو ٹی وی کے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اگر دن جو باتیں کی ہیں اس نے تین مافیاز کے بارے میں بات کی ہے مافیاز کیا ہے اس نے کہا جی میں نے کسی زمیدار کو ٹیکس کا لیٹر بھیجا تھا اور سارے یہ ایم این اے جو گینگسٹر ہیں سارے جو مافیا سٹائل ہیں سارے پائٹی کے یہ کٹھے ہو کے آگے تھے میرے پاس اور پھر اس نے کہا کہ میں نے ایک سمگلر کو لیٹر بھیجا تھا صدران کمانڈ کا جو بندہ کمانڈر تھا وہ آگیا تھا پھر اس نے کہا میں نے تباکو انڈسٹی کو لیٹر بھیجا تھا تو پھر کیا ہوا تھا اور پھر وہ ڈپریشن میں جا کے رزائن کر گیا میں سمجھتا ہوں شبر زہدی صاحب سلام ہے آپ کو کہ آپ نے نیشنل ٹی وی کے اوپر آپ نے بتایا ہے کہ یہ مافیا کون ہیں ان کے پروٹیکٹر کون ہیں لیکن آئی ایم ایف کو یہ سارا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے آئی ایم ایف کو ستاسی لوگوں کی کیابنٹ نظر آتی ہے کچھ نہیں بولتے لیکن بجلی پر قوم کا خون چوس رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا پروگرام ہے آئی ایم ایف کا پروگرام ہے پاکستانی دس ہزار رولنگ ایلیٹ کا پروگرام ہے یہ کیا ظلم ہے یہ کیا سوسائٹی ہے یہ لوگ کون ہیں ان کا مذہب کیا ہے میری تو سمی سے بات نہ یہ انسان کہلانے کے قابل ہیں نہ یہ مسلمان کہلانے کے قابل ہیں نہ پاکستان تو بنایا ہی نہیں انہوں نے پاکستان تو ایک بہنہ ہے لوٹنے کا دس ہزار لوگوں کے لیے ایک ایٹی ایم مشین لگی یہ پاکستان کہ کس طریقے سے وہاں سے لے لے کہ پیسے لندن اور ٹورنٹو جانا ہے لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ پچیس کروڑ لوگ سر نیچے پھینک سر نیچے آنکھیں نیچے کر کے غلام ایک سلیوری برداشت کر رہے ہیں سارا کچھ میری سمی سے باہر ہے ریزوانہ کا کیس ہے ساری دنیا میں بھی تو مجھے بھی تو اگر مجھے مل رہی ہے اس کا مطلبہ سارے پاکستان کو مل رہی ہے اگر مجھے مل رہی ہے تو پوری دنیا کو مل رہی ہے یہ انفرمیشن کوئی مرد مومن کوئی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وقت ہائیسٹ سٹرونگرس پرسن پاکستان اس حافظ قرآن ہے اس سے آگے آپ کہاں جائیں گے اس سے بڑا بہتر ایک اسے بڑا کریکٹر میں اس سے بڑا کریکٹر کہاں سے لائیں گے آپ دوسرے دوسارے لٹے رہے ہیں آپ کی ڈیلیں بن رہی ہیں دبائی میں بیٹھ کے باریاں بنائی جا رہی ہیں میں یہ میرا بلکہ کوئیسٹن مار کے آج چیما صاحب آپ پچیس کروڑ لوگوں سے کیا نواز شریف حال ہے پاکستان کا کیا کرے گا وہ آگے ساگڈار کو بھی بنایا جا رہا ہے پرائی میریسٹر بلکہ لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں یہ یہ بوری تو گورنمنٹ تو نہیں یہ تو نیشنل گورنمنٹ بنا رہے ہیں پھر یہ آپس میں بانٹیں گے سارے مل کے اپنی منسٹریاں اور لوٹیں گے اپنے مرضی کے افسران لگا کے اس وقت آپ کو پتا ہے جو آپ کا جو سیاسی اتحاد ہے انہوں نے منسٹریاں آپس میں تقسیم کی ہیں اور کوئی منسٹر کسی منسٹر کو پتا نہیں کہ دوسری منسٹر کیا کر رہی انہوں نے اپنی مرضی کے اپنے ڈسٹرکس کے اپنے صوبوں کے لا کے افسران بٹھائے ہیں اور سارے لوٹ رہے ہیں کرپشن کی آوازیں بولان دو کہ واشنین ڈی سی تک آ رہی ہیں اور آوازیں آپ کی کرپشن لیکن یہ کہ کوئی پوچھنے کوئی میکنیزم ہی نہیں ہے کرپشن روکنے کے لیے کوئی میکنیزم is not in effect at all کوئی ایک ایسا انسٹیوشن ہی جواب دے میرا یہ کوئیسن ہے بلکہ پچیس کروڑ لوگوں کا حق بنتا ہے اگر کوئی سوچے تو کوئی بتایا کسی نے کہ آئی ایم ایف کے پیسے جو ہم دوبارہ لے رہے ہیں یہ کہاں جائیں گے کہاں سپینڈ کیے جائیں گے کوئی مردے مومن کوئی جاج کسی قسم کا یہ قوم کو صرف یہ بتا دے کہ چھتر سال کے کرزے کہاں گئے ہیں واپس لانا تو ان کی پاسیبل ہی نہیں وہ کہاں کہاں پڑے ہیں کون کون سے پراجیکٹس میں لگیں کوئی ہے انسان بتا دے ان کو لیکن چیما صاحب یہ سارا جو میں نے نقشہ آپ کو بنا کے دیا سارا پاکستان کا اگر اس سے کوئی ڈس ایگری کرتا ہے میرے ساتھ ارگو تو کرے نا کہ نہیں بھئی تم غلط کہہ رہے ہو یا رزوانہ کے لیے ہم نے یہ کر دیا ہے بہاولپور یونیوریسٹی کے ماں باپ کو ہم یہ اس طرح شفاف انصاف دیں گے کوئی بتایا مجھے شبر زیدی کی ساری باتوں کو چیلنج کرے کوئی بندہ چیلنج کرے نا اس کو کوئی صدر ان کمانڈ کا جو بندہ گیا تھا اس کو کوٹ میں لے جائے شبر زیدی کو ہم جیسے لوگوں کو جواب تو آ جائے نا کہ شبر زیدی نے ممیں میس گائیڈ کیا ہے میس لیڈ کیا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیا کسی نے آج تیسرا دن ہے تو چیما صاحب ان سارے سرکمسٹانسز جو میں پچھر ڈرا کرنے کی کوشش کیے مجھے اس میں کہیں پاکستان جیتا نظر آتا ہے تو مجھے بتائیں یہ اور ساتھ میں دوسری طرف میں اگر بات کرتا ہوں بھارت کی ساتھ آپ کا اڈجوائنگ ہے ان کی میں بات کرتا ہوں میں آرٹیکل میں نے پڑھا ہے جو اکنامک پروفیسر نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے بھارت کی اکانومی جو ہے آگے فیوچر میں اس کو چھوڑیں موڈی صاحب نے اپنی کمپیر شروع کر دی ہے وہاں الیکشن کی انہوں نے کہا کہ مجھے اگلی ترم دو بھارت کی اکانومی جپان کو ہم سر پلس کر کے امریکہ چائنا کے بعد تیسرا نمبر بھارت کا ہوگا یہ سارے لٹیرے جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ رزوانہ باہولپور یونیوریسٹی سے آگے چلیں تو میں ان کو بتاؤں نا کہ پروز میں کیا ہو رہا ہے میں بات کروں تو کہہ دیتے ہیں بھارت کی بات کرتے ہیں نہیں بھارت کی بات سننا چاہتے ہیں تو چینہ کی سن لو آگے آپ کا جو دس سالہ منصوبہ آیا اس کی انورسی منا رہے ہیں جس کے لیے اسلام بات شٹ ڈاؤن کر دیا آپ لوگوں نے پاکستانی سارا شٹ ڈاؤن کر دیا آپ نے آپ کے وہ جو مالک آگے ہیں نا مالک ہے نا مالک ہے نا وہ تو چینہ تو مالک ہے مالک اس وقت پاکستان ہے وہ ان سے یہ ہی سیکھ لو وہ کرپشن سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں بھئی اور گولی کہاں مارتے ہیں جب پکڑتے ہیں جیلوں میں جب لے کے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ان سے یہ بھی سیکھ لو پوچھو اس سے یہ یہ جو آیا آپ کا وائس چینیز پریمیر آیا ہے اس سے پوچھے پائجا سی پیک تو بنا رہے ہو سارا کچھ کر رہے ہیں ہمیں یہ بتو کرپشن کس طرح روکتے ہیں وہاں ریزوانہ کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے وہاں سات ہزار یونیسٹی کی بچیوں کو ننگا کیا جاتا ہے تو انہاں کیا کرتے ہو کیا کرو گے ان سے یہ کوئیسٹن پوچھ لو ان سے شبر زیدی کو اس کے سامنے بٹھاؤ یار کہ مافیاز کو کس طرح ڈیل کرتا ہے چائنا اگر نہیں بھارت کو دیکھنا چاہتے تو بنگلہ دیش سے سیکھ لو جا کے کوش کر لو اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے میں نے جو ریسینڈ ابھی پڑھ رہا تھا کہ اس وقت چائنا کوڑڈ نے بڑا کوئی سیکھا بلکہ وہ آئیٹیکل جو میں میں نے آپ کو بتایا کولومبیہ یونیسٹی کا جس میں وہ کہا گیا کہ بھارت کی اکانوی جو ہے وہ امریکہ کی اکانوی کو سرپلس کرے گی اس میں سب سے بڑی بات انہوں نے یہ بتایا کوڑڈ کا ایمپیکٹ ہوئی دنیا میں اور جس طریقے سے امریکہ کی اکانوی کوڑڈ کی ویعی سے سلو ہی ہے اس کی حصی سے دنیا کی دوسری اکانویز کیچ اپ کر جائیں گی اور خاص کر انہوں نے اسی اسی آئٹیکل کے اندر ایڈیا کا ٹریڈ پروٹیکشنیزم کے بارے میں بات کی ہے اور نائنٹی نائنٹی ون کی ریولوشن کی بات کی ہے کہ کس طریقے سے جانا بھارت اوپن اپ ہوا پھر انہوں نے بات کی ہے کہ کس طرح اس وقت بھارت کے اندر جو ینگ جنریشن ہے وہ اگلی جنریشن ینگ کتنے لوگ ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے امریکہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بلدہ ٹنل آف انٹلیکٹ کہ ہمارا ینگ انٹلیکٹ آئے گا ان کے پاس ٹیکنالوجی نالج ہوگا تو ہم بریج بنا دیں گے فرانس کے اندر جا کے انہوں نے اپنے سٹوڈنٹوں کی بات کی تھی کہ وہ دو سال نہیں پانچ سال دائے سکے رکھیں گے فرانس میں انہوں نے بھی ینگ لوگوں کو اور ڈیسپورا کو پرموٹ کیا اور اس آرٹیکل میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جوان تو ہیں لیکن پڑے لکھے نوجوان انڈین انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کے نوجوان ہیں اور میرا نوجوان کہاں جا رہا ہے مڈی باہدین کا وہ جا کے گریز کی کشتیوں میں ڈوب رہا ہے وہ ترکیو کی کشتیوں میں ڈوب رہا جا کے یہ فرق ہے تو چیما صاحب یہ در حقیقت یہ بہت بڑا لما فکری ہے بہت بڑا لما فکری ہے لیکن کاش مدر لینڈ میں کوئی لیڈر پیدا ہو آپ سوچ نہیں سکتے میرے جیسے کئی یہاں زخمی پاکستانی پھیر رہے ہیں جو زخمی جو چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ہمیں پاکستان سے کوئی اچھی خبریں آئیں ہمارا پاکستان بھی بنگلہ دیش کی طرح آگے جائے بھارت کی طرح آگے جائے اب تو خیر وفغانستان بھی آپ سے اچھا نظر آنا شروع ہو گیا آپ کی ساری ایجنسیوں کی مرضی سے وہ میرے جو پتھان بھائی ہیں سارے طالبان بھائی بڑی ٹیکنیکل طریقے سے ڈالر سک کرتے رہے ہیں اور آپ کمیشنے لیتے رہے ہیں اس پر افسوس ہے کاش کہ کبھی کوئی ایجنسی پاکستان بنانے کی کوشش کرے کاش کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو جو پاکستان کو رستہ دکھایا اور ہمیں بھی کوئی اچھی خبر ملے آپ سوچ نہیں سکتے کہ جیس طرح لوگوں نے پی ٹی آئی پی ٹی آئی خان صاحب نے بڑے خواب دکھائے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی پاکستانیز میں کیوں زیادہ پاپلور ہیں اور وہ پیسے آج بھی پھینک رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے آج بھی دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کہ انہوں نے خواب دکھایا تھا کہ میں نیا پاکستان بناوں گا اب وہ بعد میں مذہبی لیڈر بن گئے ہیں یہ ایک الگ بات ہے انہوں نے ریاست مدینہ اور کئی ابن بر معروف کا پراجیٹ شروع کر دیا لیکن یہ کہ پاکستانی جب ہم یہاں کیونکہ اس کی دکھ یہ ہے آپ پاکستان میں بیٹھتے ہیں لیمیٹڈ آپ دیکھتے نہیں یہ ترقی دنیا کس طرح کر رہی جب آپ واشنیڈ ڈی سی میں ہوتے ہیں چیما صاحب آپ کو دنیا کی ترقی نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہماری بھی یہ خواہش ہے ضرور ہر پاکستانی کی اوورسیز جو بیٹھتا ہے جاتا ہے زلیل ہوتا ہے خوار ہوتا ہے سیکنڈ کلاس سیڈیزن بنتا ہے کسی دوسرے ملک کا یا تھرڈ کلاس سیڈیزن بنتا ہے اس کی خواہش ضرور ہوتی ہے کاش میرا ملک بھی جو ہے وہ کسی کسی سٹیج پر کہیں کچھ نہ کچھ ہو اور اس کے اوپر ہمیں مزید جو زلالت ہوتی ہے خون کے آنسو ہم روتے ہیں کہ جب انیس 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 بیس بیس گریڈ کے افسران اور یہ ایم این ایج یہ ٹوٹے پھٹے جب یہ لوٹ کے اس مادر ملت کو یہاں پہ پانچ پانچ دس دس ملین کے جو پیلیسز بناتے ہیں ٹورانٹو میں جب ان کے بچے ہم یہاں پہ عللے تللے کرتے نظر آتے ہیں تو پھر پھر اس امیدیں ختم ہو جاتی ہیں نا امیدی مایوسی آتی ہے لیکن یہ ہے کہ مسا باج ہے اس پہ میں نے بتایا اس وقت آپ کو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور آپ نے بھی اس میں بتایا دھماکے پھر شروع ہو چکے ہیں اور پاکستان تر سب یہ ایک پاکستان کے اندر بڑی ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ جس پیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بنی ہے اٹھائی سرب ڈالر کے انویسٹمنٹ آئے گی چائنیز جو ہیں انہوں نے ترہ سب بات کی تھی ہمارے ساتھ سکسٹی ٹو ڈالر انویسٹمنٹ کی آج چائنی کے فورن آفس نے کہا ہے کہ ٹوٹل ہم نے پسیلے دس سالوں میں پچیس ارب ڈالر کے انویسٹمنٹ کی آن ایوریج دو ارب ڈالر سلانہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے رہے ہیں ہم مکروز تر سب یہ جو پکڑ پکڑ کے انویسٹمنٹ لے کے آنے والا کانسیپٹ ہے آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہوگا اور یہ اس طرح کی چیز آج جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ بھی حکومت کی ختم ہو رہی ہے اور کانون سازیوں پر کانون سازیاں ہو رہی ہیں اگلی حکومت ڈرانے کے لیے ایک خوف کا محول بنانے کے لیے اگلی الیکشن کے اندر یہ جو چائنیز نے باسٹھ ارب ڈالر کی بات کی لگایا پچیس ہم اٹھائیس ارب ڈالر کی اور بات کر رہے ہیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ پاکستان نہ پائے گی کیونکہ محمد بن سلمان آئے تیروں نے کہا تھا ہم دس ارب ڈالر لگائیں گے کوئی وہ بھی پیسہ نہیں لگا یہ جو باتیں ہیں وہ ملک جو کہتے ہیں ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ بولتے نہیں ہیں ہماری حکومت بولتی رہتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے واقعی کوئی ڈریکشن بننے جا رہی ہے کیا ہم واقعی انڈیا کی پولیٹیکل اینڈ جو ایکنومک سٹیبلیٹی ہے اسے کوئی لیسن سیکھ رہے ہیں یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ الیکشن سلوگنرنگ ہے کیونکہ اس حکومت کی ٹرم کمپلیٹ ہو رہی ہے چیما صاحب میں دیکھیں میں آئی ویش کہ میرے پاس پی ایش ڈی اکنامکس ہوتی لیکن میرے خیال میں میری پی ایش ڈی اکنامکس سے زیادہ تیر بھائی اس لیے ہے بزنس ریلیٹڈ کیونکہ میں ساری زندگی سے ساری زندگی میں نے بزنس کی ہے میرا یہ پاکستان کے سب سے بڑے اکنامی اس سے آپ law and order کے بغیر اکنامی کس طرح ٹھیک کریں آپ دھماکوں کے انوائرمنٹ کے اندر انٹرنیشنل انویسمنٹ کس طرح لے گے بلکہ اس کو چھوڑیں آپ کے دھماکیں شروع ہوتے ہیں جو آپ کے لوکل بزنسمن ہیں وہ بھی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی مثالیں موجود ہیں ہر آپ کا بزنسمن جو ہے باہر وہ گولڈن ویزا لے رہا ہے وہ باہر اپنے بچوں کو گرین کارڈ دے رہا ہے بھاگ رہے ہیں مسلسل بھاگ رہے ہیں آپ باہر سے بات کر رہے ہیں آپ کی تو بلیڈی ہی نہیں روکری لوکل اپنے بھاگ رہے ہیں جن کے پاس پیسہ وہ پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیدر بھاگ رہے ہیں بچارے جا کے سمدروں میں ڈوب رہے ہیں آپ کچھ پتہ یہ کشتیاں ڈوب رہی ہیں تو ان سرکمسٹانسز میں یہ صرف ایک سلوگن ہے اور دوسرا مجھے یہ بتائیں جس کنٹری کا جوڈیشل سسٹم ناکام ہو عدالتیں سیاست پائٹیاں بن چکی ہو وہاں سے انویسمنٹ آتے ہیں میں ایک چھوٹ اسی مثال دیکھا ہوں آپ کے دھماکوں کے درمیان میں پانچ ملینڈ ڈالر پاکستان لے کے چلا جاتا ہوں کو پراجٹ کرنے کے لئے وہاں پولیس مجھے کسی جالی مقدمہ فسا لیتی ہے تو اوپر اجاجبی ان کے ساتھ مل جاتا پھر میرا کیا فیوچر ہوا ہے لوگوں کے ساتھ میرے پرسنل ایک دو یار دوست ہیں جو یورپ سے گئے تھے یہ سارا کچھ خواب سے جا کے مادرے ملت پاکستان میں پیسہ ہونا ایک بادقسمتی ہے بکرز یو ٹارگٹ آف یو ایری بڈی ایری بڈی تو چیما صاحب یہ کس طرح اس کے بغیر سارا کچھ ہوگا مجھے کوئی اکانومس بتا دے یہ بات میں مجھے غلط پروف کرے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم لاؤ مانکہ میں آجا کیا یہ نہیں انٹرنیشنل لوگ نہیں دیکھ رہے جو جنہوں میں سے ایک اور چھوڑی سباب بتانا چاہوں جن لوگوں پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس تعلیم ہوتی ان کے پاس عقل ہوتی انہوں نے عقل سے پیسہ بنایا ہوتا ہے وہ اس طرح کے بلنڈر نہیں کرتے بلنڈر نہیں مار دے ہو جس طرح کہ ہمارا ایک امرو مومنین کہتا overseas لوگوں کے پیسے لے کر آج ہوں گا یہاں دودھ کی نہ بن جائیں جب تک آپ لوکل پروڈیوز چیزیں نہیں کریں گے مینیفیکچرنگ نہیں ہوگی اور مینیفیکچرنگ مال لی بات آپ خود اپنا پیسہ بار رکھنا چاہتے بار والوں کو کہتے آکے مینیفیکچرنگ کریں ٹھیک ہے یہ بھی ایک فکشن دیکھ لیتے ہیں چلو یہ سوچ لیا جائے کہ ہم پیسے لے کے وہاں جائیں گے مینیفیکچر کریں لیکن حالات تو پیدا کرو نا کچھ جر جو ٹھیک اپنے کرو اس وقت پولیس بھی پیسہ جاجبی پیسہ سیاسی پارٹیا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت فیشن کیا چال رہا خان صاحب نے ایک بڑی میربانی فرمائی اس قوم کے اوپر کہ جتنے قرب تفسران ہیں ان کے بچے پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں ان کی بیوی پی ٹی آئی سپورٹر ہیں اور ان کو بتایے دیا گیا کہ اگر بیوی اور بچے پی ٹی آئی میں آکے تو عبادت کریں تو باپ کے گناہ بخشے جائیں اس طرح بھی کبھی ملک چلے رشوت کو رشوت سمجھو رشوت کو برائی سمجھو بخشو بخشو بخشو